ماتشی ماتشی کوئی قوم نہیں ہے بلکہ ایک پیشہ ہے ماتشی ہندی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خدمت سر انجام دینے والا پاکستان بننے سے پہلے جب ہندووں کی کوئی شادی یا وفات ہوتی تو یہ لوگ ان کے مہمانوں کو کھانے پلانے کی خدمت کے فرائز انجام دیتے تھے اور ہندو ان کو کچھ نقدی اور کھانے کی اشیاء بطور اجرت دیتے تھے اب بھی پاکستان میں ان میں سے کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں چاہل ذات چاہل کاسٹ چاہل ایک جٹ قبیلہ ہے پنجاب کے علاقے میں جاٹ لوگ ہریانہ اور اتر پردیش کے سب سے بڑے قبائل میں سے ایک ہے اپنے دور میں ایچ اے روز نے لکھا ہے کہ یہ خاندان زیادہ تر پٹیالہ امرتسر لدیانہ گرداسپور پنجاب کے جلندر اور ہریانہ کے امبالہ پایا آگرہ اور پنجاب اتر پردیش کے مراد عباد علاقوں میں اور مغربی پنجاب کے گجرہ والا اور سیال کوٹ کے اضلاع میں واقعہ ہیں دو تھڑ دو تھڑ جاٹوں کا ایک زہلی قبیلہ یعنی گوت ہے دو تھڑ جاٹ پاکستان اور ہندوستان میں آباد ہیں دو تھڑ جاٹوں کا اصل علاقہ دریائے چناب کے دونوں طرف کے آس پاس کا علاقہ ہے اور سکھ دو تھڑ تقسیم ہند کے وقت بھارت چلے گئے اور ہریانہ کے کرنال آ کر آباد ہو گئے پاکستان میں دو تھڑ جاٹ صوبہ پنجاب کے ساہیوال سیال کوٹ گجرات حافظہ باد اور منڈی بہاودین کے اضلاع میں بستے ہیں بھارت میں دو تھڑ پنجاب اور ہریانہ کے صوبوں میں گنگال آوان پنجاب کا ایک قدیم قبیلہ ہے گنگال آوان قبیلہ گوت گنگال کا مطلب ہے کہ کنگ آل یعنی کہ گوھر علی عرف کنگ کی اولاد جو بابا کتب شاہ کے بیٹے مزمل علی گلکان کے بیٹے غلام علی عرف عدی کے بیٹے تھے تلہ کنگ شہر آپ کے نام سے منصوب ہے آوان قوم کا جد نے تلہ کنگ میں آوان محل بنایا آج بھی آوان کسرس سے عباد ہیں تلہ کنگ میں کنگ آوان آج بھی عباد ہیں گوھر علی عرف کنگ کے دو بھائی اور بھی تھے جن کا نام آدم علی عرف عدم اور محمود علی عرف منڈل ہے ان سب کی اولاد آج بھی تلہ کنگ چکوال اور راولپنڈی میں موجود ہے اور اپنے شاندار ماضی کے امین گکھڑ گکھڑ ایک قدیم قبیلہ ہے گکھڑ قبیلہ کا ظہور گیان ایران سے ہوا زیادہ تر اٹک راولپنڈی جہلم گلگت بلتستان چطرار خان خانپور میرپور میں بدو باش کرتے رہتے ہیں یہ لوگ رفتہ رفتہ جنگ جوئی چھوڑ کر جاگیردار بن گئے تلیال اور سرنگا انہی میں سے ہیں گکھڑوں اور جنجووں میں کوئی نہیں بن پائی تیرہویں صدی اسوی سے کوستان نمک پر عملداری کے لیے یہ ایک دوسرے کا خون بہاتے آئے ہیں علاقہ پوٹوہار کا حاکم سارنگ خان گکھڑ گزا ہے گکھڑوں نے قلعہ رہتاس کی تعمیر میں رکھنا ڈالا اور اپنے علاقے سے ایک پتھر بھی نہ اٹھانے دیا شیر شاہ سوری کو شدید مضاحمت کا سامنا کرنا بڑا گل گل ایک جٹ قبیلہ ہے جو برے سغیر میں پایا جاتا ہے گل جٹوں کا ایک بہادر قبیلہ ہے جو آن کی خطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے یہ برے سغیر میں قیام پذیر ہیں یہ پنجاب میں کثیر تعداد میں موجود ہیں یہ لوگ بڑے بہادر مہمان نواز زبان کے پکے ہوتے ہیں اور شجاد اور بہادری ان کی اصل پہچان ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں سبسکرائب کریں